ہندو دھرم میں بھی سناتن دھرم میں بھی ایک خدا کا تصور موجود جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہندو کے اندر کوئی تین تیس کروڑ خدا ہے تو وہ تین تیس کروڑ خدا نہیں بلکہ تین تیس کروڑ دیوی دیوتاؤں کا ذکر موجود وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں خدا کی کچھ طاقتیں حاصل ہوتی ہیں اور وہ خدا کی نیابت کے اندر کوئی کام کرتے ہیں وہ خدا نہیں ہوتے السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ دنیا بھر کے مذائب کے اندر خدا کا تصور کیا ہے دنیا میں جتنے بھی مذائب ہیں ان میں کسی نہ کسی شکل کے اندر خدا کا تصور موجود ہے خدا یعنی ایک ایسی ذات جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا اور وہ ایک دن اس پوری کائنات کو ختم کر دے گا وہ ذات جس نے سب انسانوں کو پیدا کیا وہ ذات جو زندگی دینے والا اور جو موت دینے والا ہے وہ ذات جو ہم سے پوچھے گا کہ میں نے جو تمہیں زندگی دی تھی اس سے اس میں تم نے کیا کیا وہ ہماری جوانی کا بڑاپے کا ہر لمحے کا حساب ہم سے مانگے گا ایسی ایک ذات کا تصور دنیا میں تمام مذائب کے اندر موجود ہے اگر آپ ہندو دھرم کا مطالعہ کریں گے جسے سناتن دھرم کہا جاتا ہے تو اس میں بھی آپ کو ان کی اوریجنل کتابوں کے اندر ویداز کے اندر اور شریمت بھگوت گیتا کے اندر اس کا تصور موجود نظر آئے گا اسلام کے اندر تو ہے ہی ہے کرسچانیٹی کے اندر اور یہودیت کے اندر بھی خدا کا تصور موجود ہے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہندو دھرم یا سناتن دھرم کے اندر شرک کا تصور ہے یعنی کہیں ایسا ہے کہ ہندو دھرم میں کہیں ہزاروں کروڑوں خداوں کا تصور دیا گیا ہو ہزاروں کروڑوں عشور اور مالک کا تصور دیا گیا ہو حقیقت میں ایسا نہیں ہے ہندو دھرم میں بھی سناتن دھرم میں بھی ایک خدا کا تصور موجود ہے یعنی وہ ایک ہی ذات ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا جو قیامت کو لے کر آئے گا جس نے اس پوری دھرتی اور برہماند کو پیدا کیا ہے کائنات کو وجود میں لائیا ہے یونیورسل کو وہ ایک ہی ذات ہے اس کا نام عشور پرمشور پرماتما اسے کہتے ہیں وہ دو نہیں ہے وہ تین نہیں ہے وہ چار نہیں ہے وہ ایک ہی ذات جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہندو کے اندر کوئی تین تیس کروڑ خدا ہے تو وہ تین تیس کروڑ خدا نہیں بلکہ تین تیس کروڑ دیوی دیوتاؤں کا ذکر موجود ہے اور دیوی دیوتا وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں خدا کی کچھ طاقتیں حاصل ہوتی ہیں اور وہ خدا کی نیابت کے اندر کوئی کام کرتے ہیں وہ خدا نہیں ہوتے وہ اشور نہیں ہے ان دیوی دیوتاؤں کو اگر چاہے خدا یا اشور تو ایک دن میں ان سے ساری طاقتیں لے سکتا ہے تو الغرض ہندو دھرم کے اندر بھی ایک ہی خدا کا تصور موجود ہے اگر آپ ہندووں کی سب سے قدیم کتاب جو دنیا کی قدیم کتابوں میں سے ہیں رگ وید جو کہ ویداز میں پہلے نمبر پر آتی ہے چار وید ہیں رگ وید یجر وید سام وید اتھر وید یہ وید ان کے ہندووں میں ایسی ہیں یعنی مذہب کی ہندو دھرم کی بنیاد ہے تمام فلسفہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے اس پوری کتاب کو اگر آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو نظر آئے گا جگہ جگہ پر جس میں خدا کی وحدانیت اور توحید کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت یا رب العالمین یا وہ ذات جس کو ہم مسلمان رب کہتے ہیں اسی ذات کو سلاتن دھرم کی اندر عشور اور پرمیشور پرماتمہ کہا گیا ہے یعنی یہ وہ ذات ہے جو پوری کائنات کو جس نے پیدا کیا ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ عشور ہی وہ ذات ہے کہ جس کی پوجہ کرنی چاہیے جس کی عبادت کرنی چاہیے وہ ہی اکیلے تنہ تنہا وہ ذات ہے کہ جس کو لائک ہے کہ اس کو جھکا جا یہ جروید عدیاء 32 منتر 3 کے اندر ہے جس سے سب انسانوں کو پراثنہ کرنی چاہیے کہ ہمیں دکھ نہ دے جو کبھی کسی سے پیدا نہیں ہوا ہے اور نہ کسی علت کا معلول ہے یعنی کسی وجہ سے ہوا ہو جیسے سورج آتی ہے تو روشنی ہوتی ہے سورج آتا ہے تو روشنی ہوتی ہے تو روشنی جو ہے یہ معلول ہے سورج علت کا اور جو کبھی جسم اختیار نہیں کرتا خدا کا کوئی جسم بھی نہیں ہے اس پرمیشپر کی پرماتما پرتنند پرتنند کہتے ہیں نائب یا رسول کہ اس نے اپنے آپ کو کہا ہو یہ میرا کسی کو بھیجاؤ اور یہ میرا نائب ہے یہ میرے سارے کام اس کے ساتھ وہی کرتے رہو جو تم میرے ساتھ کرو گے اور پرت کرت یعنی کوئی تصویر یا پرت مان وزن یا پرمان معاپتول یا مورتی وغیرہ ہرگز نہیں ہے ہرگز نہیں ہے اس خدا کی تو آپ دیکھیں کہ یہ بات یا جرویت کے اندر بھی ہے رگویت کے اندر بھی ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ ہی نے کہ آپ نے اسی ہی کی عبادت اور پوجہ کرنی ہے وہی معبود کے لائق ہے کہ جس کو عشور اور پرمیشور کہا گیا ہے اتھرویٹ کانٹ منتر سولہ سترہ اٹھارہ میں ہے اس پرمیشور کے علاوہ کوئی بھی دوسرا تیسرا چوتھا پانچوہ چھٹا ساتوہ آٹوہ نوہ یا دسوہ عشور نہیں ہے عشور ایک ہی ہے اسی کو خدا کہتے ہیں اسی کو ہم مسلمان اللہ کہتے ہیں اسی کو گوڈ کہا جاتا ہے اسی کو جیسس کہا جاتا ہے اور یہ وحدانیت کا تصور یہ بھی آج ہم نے اس بات کو پڑھا کہ یہ ہندو درم کی اندر یہ وحدانیت کا تصور موجود ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ سمجھ میں آئی ہوگی یہ بات بہت بہت شکریہ